خدا کی قسم دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں میں ان کی توفیقات کے لئے دعا مانگتا ہوں آج مسلمان گرمیوں میں روزے رکھتا ہے ہے نا گرمیوں میں حج کے لئے جاتا ہے صبح کی نماز کے لئے آنکھیں ملتا ہوا اکتا ہے جیسے تیسے ہو زکاة دیتا ہے میں منہ مسلمان کے پوچھا یہ نماز ہیں بس دیکھو میرے محمد کا مقام دیکھو اور مجھے اجازت دے دو اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا یہ گرمیوں کے روزے کہا کہ ہاں ہمیں جنت چاہیے اچھا جنت چاہیے گرمیوں کے روزے کیوں رکھ رہے ہو کہا جنت کے لئے بھئی یہ صبح کی نماز آنکھیں ملتے ہوئے کہا جنت کے لئے میاں یہ حج کہا جنت کے لئے بھئی میں نے پوچھا جنت ہے بھی یا نہیں یہ رکھے جا رہے ہو روزے کہا کہ نہیں جنت تو ہے جنت تو ہے میں نے کہا پھر دلیل سچے نبی نے کہا کہ جنت ہے اور سچے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ اگر نماز پڑھوگے جنت دوں گا اگر روضہ رکھوگے جنت دوں گا اگر حج کروگے جنت دوں گا اگر ذکات عدا کروگے جنت دوں گا تو چونکہ سچے نبی نے کہنے جا کہ جنت ہے اور نماز روضہ حج ذکات سے ملے گی اس لئے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روضہ بھی رکھتے ہیں تو سچے نبی کے وعدے پر مسلمان آج تک نمازیں پڑھ رہا ہے اس سچے نبی نے پوری زندگی میں کل دو ہی تو وعدے کیے کل دو ہی تو وعدے کیے ذل آشیرہ میں کہا جو میری مدد کرے گا اسے خلافت دوں گا اور امت سے کہا جو عبادت کرے گا اسے جنت دوں گا تو اگر پہلا ہی پورا نہ ہوا بس زیادہ زحمتیں سمات نہیں ہے اگر وہ پہلا ہی پورا نہ ہوا تو یہ دودھ رہ کیا خاک پورا ہوگا تو ہر مسلمان کی تمنہ ہے جنت کیا کمال کی بات ہے اور قرآن نے کہا ہر مسلمان کو جنت نہیں دیں گے جاؤ اگر کوئی آیت مل جائے تو ہوں نا تمہارے ملک میں ہوں اور تمہارے شہر آتا جاتا رہتا ہوں اگر آیت مل جائے تو مجھے دکھا دینا پورے قرآن میں کہیں وعدہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کو جنت دیں گے نہیں بھئی وقتی نہیں رہا میرے پاس لیکن سنو پورے قرآن میں کہیں وعدہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کو جنت دیں گے کہیں نہیں اچھا جاؤ ایک آیت چھوڑ کر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ مومن کو جنت دیں گے بہت خوش ہو رہے تھے نا کہ مومن کو جنت ملے گی بلکہ اب مسلمان کو تو چھوڑو ذرا مومن کا حشر دیکھو اگر سن لوگے نا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی اور مجھے جو پڑھنا تھا پڑھ چکا اب تو یہ فکر دے رہا ہوں اس پر غور کرتے رہنا بڑا ڈانٹا ہے اللہ نے مومنوں کو بڑا ڈانٹا ہے سناؤں سورہ مائدہ کی ایک آیت سنتے جاؤ پانچمہ سورہ آئے مومنوں اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو ہمیں پروا نہیں ہے مرتد کے معنی بے دین ہونا اللہ کہہ رہا ہے اے مومنوں تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو ہمیں پروا نہیں ہے تو ہوئے ہوں گے نا کچھ مرتد کیسا ڈانٹا بھئی خدا کی قسم آیات میں بڑی گنجائش تھی لیکن میرے پاس دامانے وقت میں گنجائش نہیں ہے پھر کبھی صحیح ہوئے ہوں گے نا یہ ہے مومن کا حشر اور سناؤں سورہ حجرات انچاسمہ سورہ ہے اس کی پہلی اور دوسری آیت آرام سے سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ جن آمنو کیا نازک مرحلے پر سننے والوں کو لے آیا ہوں میں لا تقدمو بین ید اللہ ورسولہ وَتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجْهَرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِنْ اَنْتَحْبَتَ عَامَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْرُونَ اے ایمان اللہ نوالو اے مومنو خدا و رسول سے آگے نہ بڑھو کوئی بڑھا ہوگا نا رسول سے آگے قرآن قرآن مفروضات پر باتیں نہیں کیا کرتا قرآن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے فالتو کہ وہ مفروضات پر باتیں کرے کوئی بڑھا ہوگا نا تو یا ایوہ اللہ دین آمنو بھئی اللہ سے بڑھنا تو ممکن نہیں ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ و رسول ہے دیکھو اللہ اور رسول سے آگے مد بڑھنا یا ایوہ اللہ دین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوٹن نبی اے ایمان اللہ نوالو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا کسی نے کی ہوگی نا بھئی عجیب مراحل ہے بفوضات پر بات نہیں ہو رہی ہے وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ کَجْجَهْرِ بَعْزِكُمْ لِبَازِن اور دیکھو اے ایمان اللہ نوالو میرے نبی کو میرے محمد کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوست کو پکارتے ہو اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے پہنچ رہی ہیں نا باتیں پہنچ رہی ہیں باتیں اچھا تو تیر ممان دیتے ہیں نبی سے آگے نہ بڑھو نبی کے آواز پہ آواز کو بلند نہ کرو نبی کو ویسا نہ پکارو جیسے اپنے دوست کو پکارتے ہو اور اگر یہ کیا تو بتاؤں کیا کروں گا وَأَنتُمْ لَا تَشْرُونَ تمہاری پڑی ہوئی نمازیں تمہارے موہ پہ مار دوں گا تمہارے رکھے ہوئے روزیں تمہارے موہ پہ مار دوں گا تمہارا کیا ہوا حج تمہارے موہ پہ مار دوں گا یعنی اگر نبی سے آگے بڑھ گئے تو نماز باطل ہے بھئے اس سے زیادہ بادیں نہیں کر سکتا اگر نبی سے آگے بڑھ کر نماز پڑھ لی یعنی کمال ہے کمال ہے آیت کا اگر نبی سے آگے بڑھ کر نماز پڑھ لی نماز باطل ہے اچھا اگر نبی کی توہین کی آواز پہ بلند کر دی اور روزہ رکھ لیا روزہ باطل ہے تو کتنا ڈانٹا ہے مومینوں کو ڈانٹ دیا نا مومینوں کو اچھا تو چیلنج کر رہا تھا میں کہ جنت مسلمان کی نہیں اچھا ایک آیت چھوڑ رہا ہوں کبھی پھر سائی جنت مومینوں کی بھی نہیں ڈانٹ رہا ہے مومینوں کو اب کس کی بتاؤں او عدت للمتقیم بس میری تقریر تمام ہو گئی ہم نے ہم نے جنت بنائی متقیم کے لیے اوزلفت الجنتو للمتقیم متقیم ہم نے جنت سجائی متقیم کے لیے دو آیتیں تلکل جنت اللتی نوری سو من عبادنا من کانت تقیی ہم یہ جنت ویراست میں دیں گے کسے جو متقی ہوگا تقریر تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی بہت بھی پڑھا لکھا مجموعہ ہے بہت پڑھا لکھا ہے آیت پھر سننا زیادہ وقت ہی لوں گا تلکل جنت اللتی نوری سو من عبادنا من کانا تقیی یہ جنت ہم ویراست میں دیں گے ملکیت میں نہیں دیں گے ویراست میں دیں گے بھئی ویراست اور ملکیت میں فرق کیا ہے یہ تصویح اگر میں نے خریدی میری ملکیت ہے اور اگر باپ سے منتقل ہوئی ویراست ہے مال تھا باپ کا مجھے ویراست میں ملا تو جنت تمہیں ملکیت میں نہیں ملے گی ویراست میں ملے گی تو ہے نہ جنت کسی کی ملکیت جن کی ویراست تمہیں ملے گی اللہ نے ویراست کا قانون لکھا ہے تو اب ایک اصور سنتے جاؤ جاؤ سور بقارہ میں اسٹیڈی کر لینا کہ اگر آدمی مر گیا تو بیٹے کو اتنا بیٹی کو اتنا پہلا طفقہ اس کو اتنا باپ کو اتنا ماں کو اتنا شوہر مر جائے سوجہ کو اتنا سوجہ مر جائے شوہر کو اتنا دادا کو اتنا دادی کو اتنا یعنی پوری لسٹ ہے پہلا طفقہ دوسرا طفقہ تیسرا طفقہ عجیب و غریب سلسلہ ہے میں مر جاؤ میری بیوی کو اتنا ملے گا میرے بیٹے کو اتنا ملے گا میری بیٹی کو اتنا ملے گا کہاں لکھا ہے قرآن میں مال میرا وارث بنائے اللہ بس میری تقریف تمام ہو گئی خدا کی قسم میری تقریف تمام ہو گئی مال میرا مرا میں کمایا میں نے کمایا میں نے ملکیت میری مر گیا میں وارث بنائے اللہ تو مال میرا وارث اللہ بنائے اور دین اللہ کا بارس تم بناوگے اچھا بس بس میری تقریر تمام ہو گئی میری تقریر تمام ہو گئی اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے تو ہے نا کچھ مالکان جنت تو وہ بی بی جس کے سلسلے میں یہ تین روزہ اجتماعات میں آپ نے شرکت کا شرف حاصل کیا اس بی بی کے سلسلے میں ایک حدیث تو سنتے جاؤنا میرے نبی کی اور بات مکمل ہو جائے اب مالکان نے جنت کا تعریف محمد نے کرایا قرآن نے کہا جنت کے مالک ہیں محمد نے کہا فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے دوسری روایت فاطمہ آلمین کے عورتوں کی سردار ہے بھئی مجھے معاف کر دینا تیسری روایت انہاں فاطمہ تھا سیدہ تو نسائے اہلی جنت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے یعنی جتنی عورتیں جنت میں ہوگی ان سب کی ملکہ اور سردار فاطمہ ہوگی تو قیامت تک کی کوئی بھی عورت فاطمہ کی کنیز بن کا تو جنت میں جا سکتی ہے فاطمہ سے جھگڑا کر کے جنت میں نہیں آسکتی فاطمہ genauso کوئی نپس� خ vontدار ہے فاطمہenge آپ کنیزہ